ایک آخری بات پھر ہم کل بات کریں گے اگر کبھی ندی میں آپ نے بھمر پڑتے دیکھے ہوں ندی میں کبھی کبھی جور سے گول بھمر پڑتے ہیں اگر بھمر میں آپ کوئی چیز ڈال دیں تو سیگری بھمر اسے گھما کے نیچے لے جاتا ہے اگر آپ کو بھمر میں گرا دیا جائے اور اگر آپ لاوس سے کو نہیں جانتے تو آپ بہت مشکل میں پڑیں گے اگر جانتے ہیں تو بھمر سے بس سکتے ہیں اگر بھمر میں آپ گر جائیں اور بھمر طاقتور ہو تو صدہات آپ پہلے بچنے کی کوسس کریں گے کہ بھمر کہیں مجھے سکرو ڈاؤن نہ کر دے تو آپ بچنے کی پوری طاقت لگائیں گے آپ جتنی طاقت لگائیں گے اتنی ہی آپ کی طاقت ٹوٹے گی کیونکہ بھمر کی ویرات طاقت آپ کی طاقت کے خلاف ہے وہ آپ کو توڑا لے گا تھوڑی دیر میں آپ تھک جائیں گے مردہ ہو جائیں گے تب بھمر آپ کو نیچے لے جائے گا پھر بچنا بہت مسکل ہے لاوز سے کہتا ہے اگر کبھی بھمر میں فس جاؤ تو پہلا کام یہ کرنا بھمر سے لڑنا مت بھمر کے ساتھ ٹوبنے کو راجی ہو جانا تو تمہاری طاقت جرہ بھی نشنا ہوگی اور بھمر سگرتہ سے آدمی کو نیچے لے جاتا ہے بھمر اوپر بڑا ہوتا ہے نیچے چھوٹا ہوتا جاتا ہے اسکرو کی طرح ہے نیچے چھوٹا ہوتا جاتا ہے نیچے سے بچ کے نکلنے میں جرہ بھی کٹنا ہی نہیں اپنے آپ آدمی نکل جاتا ہے لیکن اوپر جو لڑتا ہے وہ نیچے بچتا ہے تب تب تک طاقت نہیں رہتی دوب جانا بھمر کے ساتھ نیچے نکل آنا باہر کچھ کرنا نہ پڑے گا اسے ایسا سمجھیں آپ نے دیکھے ہوں گے جندہ آدمی پانی میں ڈوبتے ہو مردہ آدمیوں کو تیرتے دیکھا ہوگا کبھی سوچا کہ بات کیا ہے مردے تیر جاتے ہیں جندہ ڈوب جاتے ہیں بڑی پیروڈکسکل بات ہے آخر مردے کو کونسی ترقیب پتا ہے جس سے وہ پانی پہ تیر جاتا اور جندہ کو کونسی ترقیب پتا ہے کہ ڈوب جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں جندہ کو یہ کی ترقیب پتا ہے کہ بچنے کی بڑی کوسس کرتے ہیں وہ بچنے کی کوسس میں ہی تھکتے ہیں تھک کے ہی ڈوبتے ہیں ساگر نہیں ڈوباتا پانی نہیں ڈوباتا بھور نہیں ڈوباتی آپ تھک کے ڈوب جاتے ہیں لیکن مردہ لڑتا ہی نہیں مردہ کہتا ہے لے چلو جہاں لے چلنا ساگر اسے اوپر اٹھا دیتا ہے وہ لڑتا ہی نہیں تیر جاتا ہے اوپر جو لوگ بھی تیر نہ جانتے ہیں وہ اصل میں ایک عرد میں مردے کی قلعہ سیکھ لیتے ہیں اور جو ہشیار تیراک ہیں وہ اپنے کو مردے کی طرح پانی پر چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پر بھی نہیں ہلاتے اور پانی انہیں ڈوباتا نہیں کوئی ان کے بیچ سمجھوتا نہیں ہے پانی اور ان کے بیچ کوئی کمپرمائز نہیں ہے کسی طرح کا کوئی سڑی انتر نہیں ہے بس ایک ترکیب جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ مردے کی طرح پڑ جائے مردے کی طرح پڑنے کا کیا مطلب ہے مرنے کا بے چھوڑ دے یا مان لے کی مر گئے تو پانی پر تیر جاتا ہے لاؤس سے کہتے ہیں سرکشت ہیں وہ جنہیں سرکشا کی کوئی چنتہ نہ رہی ابھے ہو گئے وہ جنہوں نے پہ کو انگیگار کر لیا پہ سے جو بچتے نہیں آگے آگے وہ جو پیچھے کھڑے ہونے کو راجی ہو گئے اور جو مٹنے کو تیار مرنے کو تیار امرد ان کی اپلپ تھی بتوات intrہ آپ رحی Linda آپ в isε sunt آپ رحی Hongache آپ رحیہ آپ تک Allison